موسیقی 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 سی ایم کے پی کے حاضر ہوں آپ کے ارام میں مخل ہونے کے لیے شرمندہ ہیں یہ سکول کی گھنٹی آپ نے سنی ہوگی بچپن میں اگر کسی سرکاری تعلیمی دارے میں آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑا ہو آج آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئیں جس کو جماعت کہا جاتا ہے اوپر دیکھیں جی یہ سکول کا کلاس روم ہے یہ کسی ایسے پہاڑوں میں نہیں چھپا ہوا جہاں پر آپ کی ایکسس نہیں ہے آپ کے حاضر ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرمندہ ہونے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اس وقت ہم ابٹ آباد میں موجود ہیں اور ابٹ آباد کا شہری علاقہ میرپور اور چھٹی جماعت پہلی دوسری تیسری نرسری پریپ کیجی چوتھی پانچویں نہیں چھٹی جماعت جو ہائی سکول میں آنے کے بعد جو بچا بھی آئے گا پہلے دن پہلا ایک سال اس نے اس کلاس روم میں دکھ بیٹھنا ہے دکھائیں جی چھت ایوٹ آباد اس وقت گرمی سے تپ رہا ہے یہاں پر ٹی آر گارڈر نہیں تھے مسکین گورنمنٹ کے پاس یتیم گورنمنٹ کے پاس یہاں پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹین کی چھت لکڑیوں کو جہاں سے جو ملا اسے کہتے ہیں سکریپ سے چھت تیار کرنا باہر سے دیکھیں تو یہ مجھے مرغی خانہ لگ رہا ہے آگے آئیں جی تھوڑی جگہ دے دیں کیمرہ پہن کریں آگے آئیں موف کروائیں سی ایم صاحب کیا آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ جس تعلیمی ایمرجنسی کا آپ اور آپ کی حکومت دو ہزار تیرہ سے رونا رو رہی ہے اور پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ لوگوں نے لگایا ہوئے کہ اگر تعلیمی نظام دیکھنا ہے تو کے پی کے کھا کر دیکھو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ کسی کو ڈوب مرنا چاہے گی لیکن ڈوبنے کے لئے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہوگی تو آئیں شرمندگی ہم وہ سامان اسباب ہم پروائیڈ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم پورے ملک میں یہی چین دیکھ رہے ہیں ائر اور کوئی شخص غریب آدمی اس کی تعلیم سے شگف نہیں رکھتا ہے یہ سامنے جی پہن کریں ادھر سے آئیں ایک تلاش کے لیے وہ میں نے گھنٹی بجائی تاکہ اگر کوئی بہرا ہے جس کے کانوں کی سمات گل ہو گئی ہے اور اب وہ سننے کے قابل نہیں رہے تو شاید ہی انچی آواز اس کے کانوں کی سمات واپس لے آئے وہیں یہ دیکھیں سی ایم کی پی کے ویر آر یو علی امین گنڈا پور صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان کر گیا فلان کر گیا یہ وہ سکولز ہیں جو دو ہزار پانچ کے زلزلے میں نقصان کا شکار ہوئے تھے دو ہزار تیرہ سے لے کر آن ورڈ آپ کی جماعت کی یہاں پر حکومت ہے اور جو کڑچھ آپ یہاں پر مانج رہے ہیں وہ یہاں پر تعلیمی نظام سے نظر آ رہا ہے یہ وائٹ بورڈ آپ کو تلاش کر رہا ہے یہ تعلیم نہیں ڈھونڈ رہا کیونکہ اس محول میں تعلیم پوسیبل ہی نہیں ہے باہر آئیں جی آپ کو دکھاتے ہیں اس کلاس روم کا بیرونی منظر کیا ہے لے کر آئیں لے کر آئیں آپ نے کبھی پورٹری فارم دیکھا ہے پورٹری فارم ہاں ہاں مزاک نہیں کر رہا جہاں پر مرگیاں وہ بھی اس کا جو پرانے زمانے قدیم کا ہو سکست بھی اور نام دیکھیں میں پڑھ بھی نہیں سکتا میں شرمندہ ہو جاؤں گا میرے قائد کا نام ہے میرے لئے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے آگے چلیں جی پریشان نہیں ہونا یاری انہیں پانی دیں سی ایم صاحب کو کیونکہ ان کو پانی پینے کی ضرورت ہے اس وقت کیوں کیونکہ اگر ان کو آج ادراک ہو جائے گا تو یہ سکول کل بن جائے گا دوبارہ بتاتا چلتا ہوں ایبٹ آباد کا شہری علاقہ میر پورے آپ کو کسی دہات گوٹ یا پہاڑوں پر نہیں لے کے جا رہا آئیں جی آگے چلیں یہ سٹرکچر سانس آیا نا اچھا لگا نا ہاں چلو شکر ہے یہاں کچھ اچھا ہے نہیں یہاں بھی شرمندگی ہے اس سائٹ سے دکھائیں کتنا خوبصورت دروازہ ہے سکست اے کا بچہ جو ہے وہ ہیرو کے کالین پر بیٹھ کر سکول آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی جماعت بہتر ہے لیکن سکست بی کا بچہ جو ہے وہ یتیموں کا بچہ ہے وہ بھی خیبر پختون خاص سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں اس کے ماں باپ بھی ٹیکسپیر ہے اس کی کلاس وہ ہے اس کی کلاس یہ ہے دو نہیں ایک پاکستان لیکن یہاں تو دو پاکستان کی بات ہو رہی ہیں مسئلہ کیا بتاتا ہوں یہ انفرسٹرکچر اور یہ چیزیں لوگوں نے اپنی جیب سے اپنی مدد آپ کے تحت بنوائی ہیں کیا مطلب چھت تپک رہی ہے آگے آئیں آگے ہیں پندرہ سال پہلے ایک لینٹری ڈالا گیا تھا وہ دیکھیں اس کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دیا گیا یہ دیکھیں ادھر سے دکھاؤ بھائی یہ دیکھو یہ لیکن جو ہے یہ بیسیکلی اس چھت سے نہیں ہو رہی یہ لیکن جو ہے آپ کے سیاسی داموں کی آپ کے سیاسی وعدوں کی آپ کے اس منجن کی اور اس ٹرک کی بطی کی جس کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری قوم کو لگایا ہوئے اور ویلیو ایڈیشن کیا ہے صفر یہ لوکل لوگوں کا پیسہ ہے لیکن ٹیکس تو سرکار کو دیتے ہیں پروینچل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تعلیم پروائیڈ کرنا کیونکہ اگر آج نہیں پڑھو گے تو کل بڑھو گے کیسے سی ایم صاحب بڑی ہونسٹ لی پنجاب سندھ کیپی بلوچستان میں گیا نہیں اپنی صافتی خدمات کے حوالے سے کسی کو فرق نہیں پڑھتا یہ دیکھیں جی یہ دروازے بند ہیں آبیسری اس سائیڈ پر آئیں اس کو کارٹ کا بارہ مت سمجھیں ان پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ ساتویں جماعتیں چھٹی ساتویں آٹویں نومی دسویں یہ پانچوں جماعتیں جو ہیں ان کے آبیسری سیکشنز بھی ہیں اور یہاں پر ان کے یہی حالات ہے چلیں سکست بی کی طرف چلتے ہیں آپ کو لے کر سکست بی اچھا آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں یہاں پر چلیں چھٹیاں ہو گئی ہیں ایک دن پہلے چھٹی ہوئی ہے یہاں پر آئیں جی پورٹ جنرل حاضری گورنمنٹ ہائی سکول میرپور اور یہ کیپی میں اس ٹائم موجود ہیں اچھا جی ٹوٹل کہاں پہ ہے جی لاؤ جی کل تعداد ہے تین سو تئیس بچے حاضری کی کیا سیچویشن ہے ایک سو ساٹھ بچے اتنا بڑا گیپ سی ایم صاحب یہ کہاں پہ ہیں بچے آپ کہیں گے مجھے کیا پتا ٹیچر سے پوچھو بھائی ٹیچر کے اوپر آپ کی گورنمنٹ بیٹھی اس سکول کو انفرسٹرکچر دینا آپ کی ذمہ داری تھی یوں گمائیں ذرا پیم کریں ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد اس سکول کی امارت کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا گیا این پی کی حکومت آ جاتی ہے دوہزار آٹھ میں این پی کی حکومت نے دوہزار آٹھ میں جو بند سکا کیا لیکن وہ بھی اندر چھوڑ کے چلے گئے دوہزار تیرہ میں تبدیلی آ گئی تبدیلی ایسی آئی جس نے تمام نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دوہزار اٹھارہ آ گیا پھر تبدیلی نے اپنا سفر جاری رکھا پھر دوہزار چوبیس آ گیا تبدیلی کا سفر آج بھی جاری ہے نئی بدل رہے نئی تبدیلی ہو رہی تو غریب آدمی کے غریب آدمی کے زندگی نہیں بدل رہی آئے نہ کبھی یہاں خوشبو لگا کے اور کیا آپ کا سیم آفیس اس قوم نے آپ کو ایسا دیئے آپ کی گاڑی کے تو بڑے پیارے پیارٹ آئے رہے ہیں پرنڈڈ گاڑیاں بیرون ملک سے آنے والی لمبے لمبے کون وائز میرے استاد کے حالات کے اس نے پڑھانے آو دکھاتا ہوں یہ مرگیوں کا ایک اور ڈبہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ تمام اساتذہ سے شرمندگی کے ساتھ میرے اساتذہ ہم شرمندہ ہیں یہ دیکھیں ابٹ آباد ابٹ آباد کا مراد جب آپ ابٹ آباد کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے تاریخی ترین تعلیمی داری یہاں پر ملیں گے آپ کو لیکن سرکاری سکولوں کی صورتحال یہ ہے کہ اساتذہ ہوں میں اور میں اندر داخل ہو رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میرا دل کا رہا ہے کہ میں پڑھوں انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون اس تاریخ محول میں بیٹھ کر اساتذہ نے اپنے ذرخیز دماغ کو مزید ذرخیز بنانا ہے تاکہ وہ قوم کے میمار کی حیثیت سے قوم کے مستقبل کو تحریر کر سکیں آپ امیجن کریں کہ اس بروٹل انوارمنٹ میں وہ قوم کا مستقبل کیا لکھ سکتے ہیں جب اس کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی تک نہ ہو آئی ویش سی ایم صاحب آپ یہاں پر آئیں اور آپ اس کرسی پر آکے بیٹھیں برا لگ رہا ہے نا کہ میں سی ایم کی بیزتی کر رہا ہوں نہیں میں بیزتی خدا کی قسم نہیں کر رہا ہوں چلیں میں یہ کرسی آپ کی ہو اور بالکل این اس جگہ پڑی ہوں اوپر دیکھیں اوپر پہم کریں سی ایم صاحب یہ آپ کے لینٹر کی سیچویشن ہے اور آپ کو روشنی اور ہوا پتے کہاں سے ملے گی پہم کریں جی یہاں سے یہ روشن دان نہیں ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھپا یہ کھپا آئیں اور دکھاتے ہیں یہ لو یہاں سے بھی چھٹا پک رہی ہیں سی ایم صاحب this is what the bloody staff room is جو آپ کی حکومت نے 2013 سے اب تک 2014 تک پروائیڈ کیا یہ لیں ابھی میں اس کو شاید ہلاوں گا تو یہ خطرے کا سبب بھی بند یہ لیں گر جائے گی اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہوایں بھی تیز ہوتی ہیں اگر کوئی استاد یہاں پر ہوگا کوئی بچہ ہوگا اس کے سر پر آگے رہے گی تو پھر آپ اور ہم پتا کیا کریں گے ایک خوفناک حادثے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور اس پر سسپنڈ کیا جائے گا پرنسپل کو کیوں نہیں کام کروایا تھا کیوں نہیں اس کو مینٹین کیا تھا آئیں جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کھڑکیاں جی ان میں شیشے نہیں تھے ساتذہ نے اپنی مدد آپ کے تحت جس کو جہاں سے جو ملا اور یار وہ کھڑکی ٹوٹ گئی مڑا وہاں سے لکڑی کا ٹکڑا لیتے آنا وہ گھر سے آتے ہوئے اس نے بغل میں ٹکڑا ڈالا انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں ماسٹر صاحب اس نے کہاں سکول کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اس کو آتی ہی وہاں سے بند کرنے جا رہے ہیں انہا لیللہ وہ کہتے ہیں اقتدار ملا طاقت ملا منصب ملا حکومت ملی نام ملا اے پیچان ملی تک بننے کا موقع ملا لیکن نہیں ملا تو ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملا ہمارے اسحادزہ کو عزت نہیں ملی ہمارے اسحادزہ کو اکرام نہیں ملا ہمارے اسحادزہ کے بنیادی معاملات جو ہیں ہمارے سکول کے ہمارے تعلیمی داروں کے بنیادی معاملات جو ہیں ان پر کوئی رحم کا معاملہ نہیں کیا یہ کیا ہے سیم صاحب آپ کے سکول میں ایسی ٹوٹیاں تھی آپ کا سکول ایسا شکست و ریخت کا شکار تھا I wish کہ آپ کی زندگی سلامت ہو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کی زندگی سلامت ہو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو اب بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے نا ایسے سکولوں میں پڑھتے دیکھیں کیوں کیونکہ اس قوم نے آپ کو منصب دی ہے آپ کی جماعت کو عزت دی ہے اور ریزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ آج ان کے بچے اس تاریخ ترین محال میں تعلیم کی شما روشن کرنے کے پر مجبور ہیں ادھر لے کر چلتے ہیں یہ اب پرابلم مجھے کیا ہے میرے لئے عذیت اور عذاب کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی لیبورٹری ہے بھائی ہاں کہاں ہیں یہ سائنس روم ہے اچھا ہے جناح ہال یہ بند ہے اندر سے اب اس لیبورٹری مزے کی بات آپ کو بتاؤں اگر سکول کے وہ حالات ہیں تو لیبورٹری کے کیا ہی حالات ہوں گے لیبورٹری کے کیا ہی حالات ہوں گے آئیں جی اوپر سے دکھاتے ہیں آئیں جی اوپر سے چکے بس ایک سکول آؤ جی آؤ آئیں جی اندر کیمرہ لے کے آؤ اوپر ارے لے کے آؤ نا یار اللہ رستہ دے رہا تو تم کیوں نہیں لے رہا چلو دیکھاو جی اندر تو باہر کے بورڈ کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ لیبورٹری ہے چار چھے دس علماریاں اور انتہائی تاریخ محول اور اس تاریخ محول میں سکست و ریخت کے شکار محول میں آپ امیجن کرتے ہیں کہ سن دوہزار چوبیس جیسے جدید دور میں آپ نے یہاں سے سائنس سیکھنے والے سٹوڈنٹس پروڈیوز کر رہے ہیں کمپیوٹر لیب یہاں کوئی نہیں جو آپ کی لیبورٹری ہے اس کی سیچویشن یہ دیکھ لیں فیزکس یہاں سے بچوں نے سیکھ کے جانی ہے جی کیمسٹری انہوں نے یہاں سے سیکھنی ہے بائیالوجی یہاں سے سیکھنی ہے اور یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد وہ بچہ جس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے کسی بڑے تعلیمی ادارے میں جانا ہے آپ امیجن کریں کہ وہ کتنے احساسے کم طریقہ شکار ہوگا اور وہ چار سال اس کو اس درد سے نکلنے میں لگ جائیں گے کہ میں آیا کہاں سے ہوں میرا سکول کیسا تھا سوچے گا سمجھے گا پانی پی جئے گا شرمائیے گا اور میرے خیال سے اگر شرمندگی ہو تو یہ بڑی پوزیٹیف چیز ہے کیونکہ پھر یہاں بہتری آسل کے پی کے گورنمنٹ جاگتے رہیے گا خاص طور پر سی ایم صاحب آپ کو اپنے وزیر تعلیم کو بلا کرنا اس کو فوری طور پر سسپنڈ کر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اس کو پکڑ کر یہ پوچھنا چاہیے کہ اب میرے موہ سے کچھ اور نکل جائے گا پھر میں مجھے معافی مانگنی پڑے گی اسے بلا کر یہ پوچھئے گا کہ بھائی یہ کیا چل رہے یہ کیا چل رہے لیکن اگر آپ کے دائیں یا بائیں کوئی کنخجورہ بیٹھا ہوگا تو وہ فوری طور پر آپ کو کہے گا کہ ہم کیا کیا ٹھیک کریں اور اگر وہ یہ کہے تو برائے کر ہم اس کو یہ کہیے گا کہ یہ اقتدار کا منصب ہے جنازہ نہیں ہے اسے ہمیں اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ہمیں اتر جانا چاہیے کیونکہ مردے نہیں اتر سکتے انسان تو اتر سکتے ہیں چار پئی پر مردہ جا رہا ہو چار کندوں کے اوپر اس کے لیے اترنا مشکل ہے اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو چھوڑ دیں اس کرسی کو اللہ آپ سے کوئی بہتر آدمی بھیج دے گا وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو وہ بھی چھوڑ دیں لیکن اس کے لیے قومی حمیت چاہیے ہوتی ہے یہ کہ واہو واہو ہاں یہ لیں یہاں بچے اس طرح اس طرح اور اس طرح ہماری ہارڈلہ کی یہ ہے کہ ہم ایک دن لیٹ آئیں یا شاید دو دن لیٹ آئیں سکول بند ہونے سے اور آپ امیجن کریں کہ ہم یہاں پر آتے یہاں بچے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تو کیا ہونا تھا آپ کو دو نفل پڑھنے چاہیے آپ کو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ترح شکر ہے تو انہیں ٹیم پاکستان پوچھتا ہے کہ کوئی لیٹ کرا دیا دو دیں کیونکہ اگر آپ لیٹ نام ہوتے تو ہم اس تختہ سیاہ پر ادھر آئیں دی اس وائٹ بورڈ پر آپ کو یہاں بیٹھ کر بچے پڑھتے بھی دکھا رہے ہو ہاں تو شاید اس سکول کے لیے زیادہ برائٹر آپرچونٹی بن جاتی بننے کی واپس آنے کی سو سمجھتے جائیں ایک بنیادی چیز آپ کو وہ اپنے دفتر کے ساتھ بلکل اٹیش واش روم بھی ملا ہوگا بلکہ آپ کہیں کہ یار تمہاری کتنی چھوٹی سوچ ہے تم کہہ رہے ہو دفتر کے ساتھ میرے پاس تو پورے محلات ہیں سرکار کے دیئے ہوئے کے پی کے کی غیور عوام کے دیئے ہوئے تم کیا بات کر رہے ہو چلیں میں آپ کو غریب آدمی کے بچے کا واش روم دکھاتا ہوں جہاں پر اس نے سکول میں آنے کے بعد اپنی ہاجت رفعہ کرنے جانا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے یہ نیچرز کول ہے اور اس نیچرز کول کے لیے ہمیں شرعہ نے صاف سترے محول کا حکم دیا ہے اگر ہم بورڈر کروس کر جائیں تو وہاں پر آج کے دور میں آج دوزار چوبیس کے دور میں سوچالے بنانے کی مہم چلائی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس واش رومز نہیں ہیں یہ طہارت کا عذاب وہاں پر ہے یا مسلمان بستے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بستی ہے تو آئیں دکھاتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت میں کے پی کے غیور عوام کو ان کے بچوں کو صفائی کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں آئیں جی یہ آپ کا واش روم ہے اب آپ خود امیجن کریں آگے آگے آو یار یا لیں انٹیں دروازے دروازے ٹوٹے وے انٹیں رگا کے لوٹے نہیں ہیں پانی نہیں ہے یار بڑی معذرت کے ساتھ میرے سے نراز نہ ہونا کہ میں آپ صرف نیشنل سکرین پر لوٹوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ لوٹے تو آپ نے پیچھے بھی بھکتے ہیں کچھ لوٹے آپ نے بھکتے ہیں ویسے ایک بات بتاؤں لوٹے چلے جائیں تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے تو جب سکول کے واش روم سے لوٹے چلے جائیں گے تو آپ امیجن کریں کہ بچوں پر کیا عذاب آئے وہ عذاب آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا چونکہ درد سانجا ہے تو اس کو رفعی کر دو ان کو سکول ہی دے دو ان کو تعلیم کی بہتر اپرچونٹی دے دو میں آپ لوٹے مت لائیے گا میں کہتا ہوں آپ ان کو مسلم شاورز دیجئے گا کیونکہ لوٹے چلے جاتے ہیں مسلم شاورز دیجئے گا تاکہ ان کو طہارت اور صفائی کا بہتر موقع مل سکیں کیا کیا دکھاؤ گے اور کیا کیا دیکھو گے یہ سیکیورٹی کیمرہ لگاو ہے اس پر عوام کا پیسہ لگاو ہے یا پتہ نہیں کبار سے لے کے لگایا ہو ہے نہیں نہیں یہ عوام کے پیسے سے لگاو ہے یعنی سیکیورٹی سسٹم انسٹال کیا گیا ہے وہ یوں مو نیچے کر کے کھڑا ہوئے وہ بھی شرمار ہے وہ کہتا ہے بھائی میں اندہ ہو جاؤں اس سے بہتر ہے میں کیا کیا دکھاؤں روزانہ وہ اس کی نظر پتہ ہے جب وہ یوں سیدھا مو گر کے کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نظر پڑتی ہے سکست وی پہ آؤ ذرا واپس وہ سارا دن یہ دیکھتا ہے اب مجھے دکھی یہ ہے اور مجھے ڈر بھی یہ ہے کہ میرا کیمرہ نہ سڑ جائے اس کو دیکھنے کے بعد یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اور اب دوبارہ وہ کیمرہ اس کو دیکھ دیکھ کر شرما گیا ہے تباہ ہو گئے اور ہم دوبارہ آگئے ہیں گھنٹی کے پاس اگر پچھلی گھنٹی نہیں سنائی دی گئی تو شرمانے کا وقت دوبارہ سے ہوا جاتا ہے اور یار وہ کہتے ہیں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہونسٹلی آپ کو بتاؤں اس پورے تعلیمی دارے میں سب سے جو پیاری اور خوبصورت چیز مجھے لگ رہی ہے نا وہ یہ پھٹی ہے یہ سب سے زیادہ صاف ہے سب سے زیادہ شفاف ہے سب سے زیادہ بہتر عالت میں ہے کیوں؟ افتتاحی تختی ہے اور ابھی لوگوں کو نہیں پتا ہے لگنا کی تھے کچھ نہیں پتا یہ 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 وارٹر سکیم ہے یار ادھر آو بھائی میری بات سنو منا ایسے نا نہ کرو ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہو نہ کرو آگے آو یار یہ اس کی تختی ہے یہ اس کی تختی ہے اس کی ہے بٹن ہوں اندر لگا ہے آپ یہ سکول کے لیے پانی ہے سکول کے لیے پینی کے لیے پانی ہے یعنی ایک بور جو ہے ایک بور کرانے پر بھی تختی لگانی پڑے گی آپ اپنے محلے میں اپنے سکول میں اپنے گھر میں کبھی بور کراتے ہیں داما تختیاں لگا دیں یہ ڈیفرنس تھا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کہتی تھی کہ باقی لوگ کرتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی وہاں جائیں گے ہمیں موقع ملے گا کمال کر دیا کمال کر دیا لیکن واقعی آپ نے کمال کر دیا پڑھتے ہیں جی افتتا ہوا ہے جی وارنگ بما مشین وہ فلٹر ٹینک وہ فلٹر ٹینک کہا ہے بھائی ہاں وارنگ نا وارنگ ٹینک کہا ہے اوہ بھائی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہیں پر ہی کام خراب ہو گیا وارنگ بور یہ مل گیا آگے دیکھیں بما مشین پمپیں سمجھے آگئی وارنگ ٹینک ہے ہی کوئی نہیں موٹر چلاو سوچ نیچے کرو موٹر چلاو پانی بھرو سوچ بند کرو چلو نکلو زبڑے لادے رہن دے نہیں اتنا لاد کام پر کیا جاتا ہے کوئی ماں تھوڑی ہے ماں نخریں اٹھاتی ہے نا ماں تھوڑی ہے آگے چلتے ہیں جی لاغت آپ پڑھ لیں بھائی دو لاکھ اور سنتیس ہزار روپے کا خرچہ کر کے یہ ایک بور کیا گیا ہے اب آنیسلی آپ بتائیں کہ اگر یہ آپ اپنے گھر میں کرواتے ہیں تو یہ دو لاکھ سنتیس ہزار کا ہوگا سب پختون بھائی بتائیں کہ آپ کے گھر میں اگر بور کروائی آجائے پانی کے لیے تو وہ دو لاکھ سنتیس ہزار کا ہوگا نہیں ہوگا یہ شرمندگی کی بات ہے بٹن چلا کے آئے ہوں ادھر دکھاؤ یار یہ پانی تمہیں پینا چاہوں گا اتنا مہنگا پانی ہے قیمتی پانی ہے وہ موٹر چلا کے نہیں آئے تم موٹر چلا کے آئے تھے اب موٹر چل رہی ہے اور یہ دو لاکھ سنتیس ہزار والا پانی میں پینا چاہوں گا سی ایم کی پی کے حساب آپ بھی ضرور آ کے پی جئے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی آئے تو صحیح یار موٹر چلایے پکی بات ہے نا سی ایم کی پی کے حساب نہ آئیے گا یہ تو پانی بھی کوئی نہیں لبنا جائے یا پانی بھی نہیں ملنا مت آئیے گا ایک دو منٹ لگیں گے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ان پر یہ دھکا ہو جائے گا نا نا دو لاکھ سنتیس ہرپیہ گیا تیل لینے کے لیے ادھر پانی نہیں ہوا ہی آ رہی ہے چلیں آگے چلتے دو آپ وہیں بیٹھے جہاں اچھے لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کو مرنے دیں یہ غریب عوام ہے ان کی کیا حیثیت کیا حقات ان کو مرنے دیں ان کو ایسے ہی ماریں آشتہ آشتہ کر کے ہر حکومت ان کا علاج ہی ہے یہ اسی لیے بنے ہیں میرے بھائیو اٹھو ایسے ہمیں ہمارے حق نہیں ملیں گے اٹھو ایسے ہمیں کوئی بھی نہ کوئی شکور بنا کے دے گا نہ ہماری کوئی شنوائی سنے گا اٹھو ہم چلیں سلام علیکم کیا حالیں ٹھیک ہے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں میں پبلک کو بتا رہا ہوں بتا کے کر رہا ہوں یہ تمام مقامی حمائدین ہیں مقامی لوگ ہیں ان کے بچے ان کے پیارے سی ایم صاحب روزانہ کی بنیاد پر اسکول میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اوپر دکھاؤ اوپر دکھاؤ وہ اوپر کر کے مو کر کے دیکھنا شاید مسئلہ ہوتا ہے حکمرانوں کے لیے وہ نیچے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ریایہ نیچے ہوتی ہے اوپر رب کی ذات ہوتی ہے اگر اوپر دیکھا جائے تو خوف آتا ہے در ملتا ہے تکلیف مل سکتی ہے اور کام کرنے کی ایک جہد مل سکتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نیچے دیکھیں گے کیونکہ نیچے بونے نظر آتے ہیں عوام ٹڈے نظر آتے ہیں کیا ہوا بھائی یہ سر یہ پرشی پر بیٹھ کے ہمارے بچے لکھتے ہیں دوبارہ کہیں جہاں ہمارے بچے بیٹھ کے پٹھے کوش کی حالت دیکھیں یہ نیچے زمین سے ابھی میں نے اٹھایا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں آپ بچوں کے والدین ان کے طور پر یہاں موجود ہیں آپ کے بچے روزانہ یہی بھگتتے ہیں آپ کو آج بھگتنا پڑے آپ پریشان ہو گئے ہیں ظاہر ہے سر اس طرح کی علاعت رہے تو میرے حال سے within one year یا two year یہ سکول بند ہو جائے گا مجھے لگتا ہے یہ ایک ہوا کی مار ہے لگتا تو ایسی ہے ہم one year اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے کمرے جو ہیں وہ پکے بنے ہوئے ہیں جو ہم نے اپنی مدد آپ کے تیعت بنائیں اس لیے اٹھارہ میں ہمارے تھوڑی سی جدوجہد ہوئی ہے اہلی خان جدون اور محتاجوں کے من غنی صاحب نے ہمارے لیے تھوڑی سی دوڑ دوب کی ہے ہمارے تھوڑے سے پیسے تقریباً یہ جب وہ ایرہ سے صوبے کے پاس آیا ہے نا جی تو پھر انہوں نے تھوڑی تقدو کی ہے ماشاءالا اس جدوجہد کے نتیجہ میں نظر بھی آ رہے ہیں کہ ایک دیوار چلو جی یہ کھڑی ہو گئی ہے ایک دیوار یہ کھڑی ہو گئی ہے چھات رہ گئی ہے اور وہ پچھلی رہ گئی ہو پٹی آئی کے کھاتے آ جائے گی بھائی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جدوجہد کی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ کلی گئی پھر وہاں کے جہاں ہمارا جہاں پیسہ تھا وہاں ہی رک گیا بس پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ سرکاری ملازمین جھک مارنے کے لئے ہوتے ہیں یہ حکومتیں جو ہیں انہوں نے صرف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے حکومت کا کیا کام ہے چیزیں بنانے کے ساتھ حکومت نے ڈائریکشنز دینی ہوتی ہیں حکومت عوام کے نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے صرف نظر رکھنی ہوتی چیزوں پر یہ کام تو سرکاری ملازمین نے کرنے ہوتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نیو نیوز کی یہاں پر ہمارا فیس ہیں جی بالکل سر مجھے ایبٹ آباد کا یہ فیس ہلفن نہیں پتا تھا اصل میں یہ ظاہر ہے جس وقت تجربات کریں گے بزنس مین جس وقت حکومتوں میں آ جائیں گے سیاست دان ختم ہو جائیں گے تو پھر ایسے ہی آل ہوگا جیسے ہی ہے یہ ایبٹ آباد کا اربن ایریہ ہے جو بہت کنجسٹڈ ایریہ اور بڑا اچھا ایریہ ہے اور شہری ایریہ ہے شہری ایریہ کہ یہ حال ہے کہ تین سو سے زائد طالب علم یہاں زیور تعلیم سے منور ہو رہے ہیں روشنی ان کو مل رہی ہے اور ایسے ماحول میں روشنی مل رہی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو ان کے والدین کو ہاں جی میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماں کو جو تیار کر کے بیجتی ہیں اپنے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان والدین کو جو خاموش بیٹھے ہیں اس پر بھی اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیاستدانوں کو جو اس کے بعد بھی دروازہ نوک کر کے کہتے ہیں بائن ووٹ تو دے دو ڈوب بن رہے کا مقام ہے کیا دوزار پانچ سے آن ورڈ ابھی تک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یا بلڈنگز ڈپارٹمنٹ یا ایرا یہاں پر ہیں ایرا کے ملازمین چھٹی پر ہے تنخواہ تو نہیں لے رہے دوزار پانچ سے لے رہے ہیں تقریبا انیس سال ہو گئے ہیں انیس سالوں سے انہوں نے تنخواہ تو نہیں لے زائرہ تنخواہ لی ہے لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں کسی اس کی لیتے ہیں اسی کام کی لیتے ہیں مگر کرتے ہیں کام نہ کرنے کے ایپٹ آباد کے دوزار سے زائد سکول ہیں جو تباہ ہوئے ہیں دوزار پانچ کے زلزلے میں ابھی تک جو ڈپارٹمنٹ نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مختلف جگہوں پر اینڈل کی ہیں لوگوں کو دیئے ہیں سکول تیار کر کے وہ تقریبا ان کی ساٹھ کے قریب تعداد بند ہیں باقی باقی ابھی تک ایسی جعلتیں تیرہ میں میں اور مشتہ غانی صاحب علی خان جدون صاحب اور میرے یہ کانسلر صاحبان تیرہ میں میں ناظم تھا تو ہم اسلام آباد ایرہ کے دفتر گئے تھے انہوں نے ہمیں یہ کہایا کہ یہ جو ساٹھ پرسنٹ سے اوپور ہوگا وہ کام ہم کریں گے ساٹھ سے جو نیچے ہوگا ہم نہیں کرتے تو وہ کون کرے گا ان سے پوچھیں یہ بھی پوچھے نا وہ کون کا فرشتے اتریں گے ہمارے نمائندے تھے انہوں نے پوچھے بلکہ پھر سب مل کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے مرلے میں ہم مطلب یہ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے مرلے میں کریں گے دوسرا مرلہ سو سال بعد حالانکہ وہ کسی عام آدمی نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا وہ میجر جرنل تھے ایرہ کے جو جیرمین تھے کیا نام تھا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں ایک سال کے اندر اندر کریں گے یہ کس سال کی بات ہے یہ تیرہ ادھر آجیں تھوڑا رح خدر کرنے دوسرے تیرہ کیا اس کے بعد ہم ہمارے میرپور کے وزیراعال آ رہے ہیں جو ابھی مطلب یہ اس میں تھے نگران سیٹ اپ میں اس میں میرپور کے معززین نگران سیٹ اپ میں تو بڑا کام ہوا ہے آپ کے نصیب نہیں جا گیا ہمارے نہیں جا گیا ہم کمیشنر آفس میں گئی ہیں میرپور کے اچھے معززین گئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آپ کے نصیب سے کب جا گئیں گے آپ کے نصیب کب جا گئیں گے جب یہ لوگ نہیں ہوں گے تو تب تو ہم بھی نہیں ہوں گے بس اللہ کہا رہے ہیں یہ سارے ہم بھی جائیں تو یہ بھی جائیں اللہ پناہ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بدقسمتی ہے ایشیا کا سب سے بڑا کسپیسٹول ہماری زمینوں پہ ہے پی ایم اے ہماری زمینوں پہ ہے مطلب جتنے اچھے سکول ہیں وہ ہماری زمینوں پہ ہیں لیکن ہمارا گورنمنٹ کا جو سکول ہے وہ آپ نے دیکھا اگر آپ کے پاس بیگ اور بوریاں بھر کے پیسہ ہے اگر آپ کے پاس بیگ اور بوریاں بھر کے پیسہ ہے تو پھر آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی آپ کے خاندانوں کو اچھی صحت ملے گی نہیں ہے تو پھر آپ یہی لکھ کر بیٹھے رہیں گے سی ایم کی پی کے ویر آر یو لب سکتے تو لب لو سر آپ کے بچوں کے نصیب کب جاگنے ہیں بھائی جب تک ہماری جو حکومتیں ہیں جو ہمارے سرکاری افیسران ہیں سرکاری لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی امانداری سے نہیں کرتے ان سب کے بچے اور جگہوں پہ پڑھتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ جو یہاں پہ نرہ لگاتے ہیں اس ملک میں درنا دینے والا ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں جو یہاں پہ فوج میں ہیں یا جو دیگر ڈپارٹمنٹ میں ہیں چاہے حکومت میں ہیں کسی جگہ پہ بھی ہیں اگر یہاں پہ ایک قانون جس طرح بن جائے کہ مگمہ تعلیم میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے تو یقین انہیں یہ سکول ٹھیک ہو جائے چلیں پھر بیٹھیں جی میں معذرت کے ساتھ یہ جگہ لوں گا اور ہم لوگ مل کر ایک دعا کریں گے ٹھیک ہے قبول ہے سر قبول ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ دعا آپ کی مرضی کے نہیں ہے آپ لوگوں نے خاموش ہو جانا ہے خاموش ہی نہیں ہونا کھڑے ہو کر انکار بھی کرنا ہے میں آپ کو قطعی اپنے پیچھے نہیں لگاؤں گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک کائنات آپ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اگر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غریب کے بچے کے لیے یہ سکول ہیں تو پھر ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں اور سرکاری نوکروں کو ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے بچوں کو ہمارے بچوں کے ساتھ انہی تعلیم اداروں میں ان کی زندگیوں میں تعلیم نصیب فرما اور اگر ان کے دل میں تکلیف ہو تو ان کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا بھی نصیب کر آمین یا رب العالمین جزاک اللہ ظاہرہ جی ابتاباد کے اس میرپور علاقہ میں ہم مقامی لوگوں کی دعوت پر آئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی تکلیف ان کا درد اتنا مڑا ہے کہ اگر اس کو نہ دکھایا جائے تو یہ ہماری جانت سے منافقت ہوگی اور میں الحمدللہ علاقلحال منافقت کا قائل نہیں ہوں کچھ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی امین گنہ پور صاحب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھوڑ چھترنے نہ دیگال زیادہ سنن دی ضرورت نہیں لیکن یہ تو بزرگ ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ بزرگ رستہ دکھاتے ہیں یہ ایک دیئے کی طرح ہوتے ہیں جنہوں نے زمانے کی ٹھوکنیں کھا کر سب چیزیں دیکھ رکھی ہوتی ہیں میرے اببا اللہ غریقی رحمت کا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں کوئی تجربہ کر کے ٹھوکنیں کھانے سے بہتر ہے مجھ سے پوچھ لینا میں تمہیں بتا دوں گا تو علی امین گنہ پور صاحب میرے لیے یہ بزرگ ہیں میرے والد میرے دادا کی طرح ہیں ظاہر ہے آپ کے بھی بزرگوں کی طرح ہیں تو ان سے سمجھتے ہیں رستہ سیکھنے کوشت کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہیں خریت ہے صحت اچھی ہے نام کی ہے میرا اب دعروف خان جدون میرا نام ہے ماشاءاللہ جدون قبیلہ یہاں پر ایک بڑا قبیلہ میں ادھر یہ مسالتی کمیٹی جو ایک صدر بھی ہوں ماشاءاللہ ایک مسالحت حکومت کی عوام کے ساتھ بھی کروا دیں کہ ماف کر دیں عوام کو بہت کوشش کیا جی یہ جو ایک دفعہ عرشت شاہ سی ایم تھا اس کو بھی ملے کمیشنر صاحب کو ملے اپنے طور پر یہ چیرمین صاحب ہمارے کیسر خان اس نے بہت کوشش کی اور لوگوں نے بھی بہت کوشش کہتے کہ مسئلہ کے نہیں کہتے یہ ہیں کہ میرپور کو انہوں نے لوارس چھوڑا ہوئے آپ سے تو یہاں سے وزیر بھی جاتے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی وزیر ہے کوئی یہاں پہ کیا نام ہے نظیر احمد عباسی صاحب کس چیز کے وزیر ریوی نہیں تو پھر صاحب نہیں بات یہ میرپور بہت بڑا گھو ہے بہت بڑا تاریخی گھو ہے لیکن میرپور کے ساتھ جس طرح کوئی انتقام نہیں لے رہا ہے آپ کو پتہ وزیر کی کرسی بھی بہت بڑی ہوتی ہے نہیں جتنی بھی بڑی ہوگی میرپور سے میرپور جو ہے اس سے بڑا رہی ہوتی اللہ کی ذات ہے اس کا تو ڈاری نہیں ہے اس کا ڈار نہیں ہے یہ سارے کوئی فلم سٹیلو لے آئے ہوئے ہیں کوئی پڑھ کے ادھر ادھر ماری صرف میرپور والوں کو بے اکوف بنا رہے ہیں کسی کے پاس جاؤ منسٹر کے پاس جاؤ بیورو کریٹ کمیشنر کے پاس جاؤ سیکھلی کے پاس جاؤ صرف لارا لپا ہے آج آپ دیکھنے کتنا سال ہو گیا میرپور سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کر گئے ہیں یہ پرانہ سکول ہے اس وقت یہ دوسرے گاؤں سے دور دور سے لوک آتے تھے یہ بڑھا جات یہ درمانگل تک لوک آتے تھے میرپور ایسا گاؤں تو نہیں ہے جس طرح یہ سکول نظر آ رہا ہے لیکن میرپور کو اس مجودہ دور میں انہوں نے پلکل لوارس کر دیا ہے ہمیں بھی شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ یا رہا کہ اتنا عرصہ ہو گئے یہ سکول گرا ہوئے ہیں اس کو انہوں نے مکمل نہیں کیا تو کیا کریں گے اور کام کیا کریں گے آپ کے سامنے آن کیمرہ اجازت لے رہتا ہوں کیا آپ علی امین گرنہ پور کو جو کہ وزیرعالہ ہیں وزیرعالہ کی حیثیت میں یہاں پر دعوت دیتے ہیں کس چیز کے لیے چائے پلانے کے لیے اس سکول میں بٹھا کریں نہیں چائے تو ہم ویسے بھی دعوت دے سکے لیکن وہ 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 سکس بی میں بٹھانا وہ سامنے ملکم اس سے بری جگہ اس کو بٹھائیں گے دعوت دیتے ہو چائے کی کیوں نہیں دیتے آئے نا ہمارا چاہیے اچھی ہو نہیں ہمارا کام کرے نا ساٹھ بسکٹ کھلا ہو گئے میں نے کہا آپ جو کہیں گے ہم کریں گے تھنڈا پانی پلائیں گے لالا انشاءاللہ جی انشاءاللہ اس کمرے میں بٹھا کر وہ جو مرمیوں کے کھڑے جیسے ہیں دیکھو 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 کیا کہنا چاہیں گے اور آپ بات ایسی ہے جی کہ ہمارا میر پور کا گاؤں جو ہے یہ جو کتاب ہے نا میکمہ مال اس میں تقریبا سات کلومیٹر ادھر سات کلومیٹر ادھر ہے تو ہم لوگ جو ہیں جو دون فیملی ہے ہماری جو نمیندگی جو ہے ہماری آج تک نہیں ہوئی ہے ہمارے وزیرالہ بھی بنے ہیں سینئر بھی وزیر بنی ہیں نمیندگی اور کیا چاہی ہے نمیندگی یہ ہے کہ ہمارا کام کوئی نہیں کیا کسی نے نہیں کیا یعنی جو جاتا ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ اپنوں کو بھول جاتا ہے اچھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زمینیں فروض کر رہے ہیں ہمارے سے ٹیکس جو کومت نے لیے ہے زمین فروض وزیر کا ٹیکس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لینے والے دینے والے کا ٹیکس ہوتا نہیں ہے اربعہ روپے ہمارے اربعہ روپے کمائی ہیں انہوں نے سارے لوگ ادھر پیچھے آ رہے ہیں اربعہ روپے کمائی ہیں مگر ہمارے اوپر ہمارے چھوٹے چھوٹے دیات ہیں دس دس گھر والے گاؤں میں جائیں ان کا جناب سکول دیکھیں ہمارے یہ اتنے بڑے ہمارے کروڑوں اربعہ روپے کہ جو ٹیکس ہمارے لیے ہیں ہمارے سکول کے حالے الیکشن آتا ہے تو سارے آ جاتے ہیں پھر تو ایسے آتے ہیں سب کہتے ہیں نا تسری چاچا تسری بابا تسری بزرگ پھر تو سب بناتے ہیں باب بناتے ہیں باب بناتے ہیں باب بے بیٹا بھی نہیں بناتے ہیں سمجھیں ہمارے سب سے بڑے جو مسئلہ ہے نا جی یہ ہمارے جو یونین کونسل کی بھی جو چرمین بنے ہیں نا وہ بھی سب ایسے ہی تھے آج اللہ کی مہربانی ہے یہ ہمارا جو 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 کیسر خان ہے اس نے کچھ تھوڑا جزا ہم لوگوں کو بھی جگایا ہے اٹھو بھائی اب مسائلتک میں میں مسائلتی کمیٹری کا سروستحال ہوں سمجھیں انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے جناب گاؤں میں ہمارے میں ہم نے نشہ پوڑر یہ وہ چر رہا تھا ہم نے رات دن لگا کہ اس کام کو ختم کیا آج انشاءاللہ ہمارے گاؤں اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے کمال نہیں ہے تو اگر آپ نشہ سے چھوڑوا دو یہ تو عظمت جہاں جی کام کی ہیں ہم یہ کیسر نے جو ہے ہمارے جو چیرمین ہے یہ سب اس کی محنت کوشش ہے باقی جناب ہمارے گاؤں میں کیسر بھائی کیسر بھائی کہاں ہیں کیسر بھائی آگے ہیں باقی جناب جو جتنے بھی پہلے بنے ہیں وہ اندھیرے میں رکھا ہے ہم کو کبھی سامنے نہیں رہے کیسر بھائی یہاں سے کون وزیر ہے اس ٹائم پہ ہمارے منشتر ہیں نظیر باسی صاحب آپ لوگ آج بزرگوں سب بزرگ بھی ہیں جوان بھی آج ایک چیز تیہ کرتے ہیں لیکن اماندار اس کا نہیں نہ کر پائے تو منع کر دیں کیا یہ تیہ کرتے ہیں کہ اب جب الیکشن آئے گا تو کسی سیاسی جماعت کا کوئی بھی نمائدہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو اپنا تھڑا نہیں چڑھنے دیں گے اس وقت تک جب تک آپ اس کی پرانی پرفارمنس کو جاج نہیں کر سکتے باتیں پہ نہیں تیہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ تیہ کرتے ہیں لالا آپ تیہ کرتے ہیں بھائی جن آپ کرتے ہیں انشاءاللہ اگر یہ تیہ ہو گیا سر آپ تیہ کرتے ہیں اگر ان لوگوں نے امانداری کے ساتھ تیہ کر لیا تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ میرپور کا علاقہ جو ہے ابٹ آباد میں یہ ایک ٹنیور کی مار ہے لٹرلی ایک ٹنیور کی مار ہے آپ کو ایسا کوئی سکول ایسا کوئی ہسپتال اس علاقے میں نظر نہیں آئے گا ناک سے لکیرے نکلوائن سیاستدانوں کی ووٹ دینے سے پہلے ان کی پرانی پرفومنس پر ان کو جج کریں ان کے اوپر کمیٹیز بنائیں کہ جب کمیٹی بتائے گی کہ جناب تم رستے سے بھٹک گئے ہو اس کے بعد اگلی دفعہ تم ہمارے دروازے پر نہیں آگے اور یہ جرگہ سسٹم اس علاقے کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی نمائندہ آپ کا ووٹ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو جرگے کو قائل کریں اور جرگہ ماضی پر پرفومنس پر بات کریں نہ کہ آنے والے کل کے وعدوں پر کیونکہ وعدوں پر چلتے رہے تو اگلا دو سو دائیتو تین سو چار سو سال بھی گزر جائے گا یہ کہانی ایسی رہے گی جاز چاہیں گے السلام علیکم لیکن سی ایم کی پی کے ساب تھوڑا سا ضرور شرما لیجئے گا اور یہ پیشانی صاف کر لیں پسینہ زیادہ ہے